موسیقی خبر دنباب کو ایس ایس بی نصیر آباد سمی سمی ملک نے ڈیر ماہ کی کارکردگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس نے ڈیر ماہ میں ایک دہشت کر گرفتار کیا مقلی مقدمات میں مطلوب ایک سو انیس ملزمان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا شہریوں نے چھینی گئے پچاس موبائل فونز برامت کرا لیے گئے ہیں نصیر آباد میں موٹر سائیکل چھیننے کی وعدات و ملوث گینگ کو جل نظر عام پر لانے کا بھی پیچھلے ڈیر ماہ چھینی گئی پچاس سے زائد موٹر سائیکلیں برامت کرانے اور ملزمان کو گرفتار کرانے کے لیے گوہ جو کہ غیر قانونی اسلی کی کلاف کروائیوں میں سولہ پسٹر ایک چھوٹ گن سولہ میکزین بھی برامت اور تحویر میں لیے گئے ہیں منگولی تھانے کی حدود سے اقواہ ہونے والے ایک شخص کو بازیاب کرا لیا گیا ہے 23 کلو آلہ کوالٹی کی چرس جبکہ 8000 کلو پان پراگ اور گھٹکا بھی برامت کر لیا گیا ہے کسی قومن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی علاقے میں امن و امان کی بحالی ہماری ذمہ داری ہے خبر ہمارے نمائندے زیغم عباس کی ریپورٹ کے مطابق پورے پاکستان کی طرح در نجف احمد پر سیال سے بھی ایک بڑا کافلہ ڈسٹرک وارڈینیٹر مسلم لیگرون جھنگ اور امیر عباس خان سیال قیادت میں ایک محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی پرجوش استقبال کے لیے لاہور روانہ ہوا برکس کا جوش و جذبہ دیدنی تھا نوجوان اور بذرگوں کی بڑی تعداد کافلے میں شامل اور اپنے قائد کی ایک چھلک دیکھنے کے لیے بیتاپ تھی امیر عباس خان سیال نے زیخم عباس صدر نیشنل پریس کلپ سے گفتو کرتے ہوئے بتائے کہ میاں نواز شریف ہی ملک پاکستان کو ترقی کی راپے گامزن کریں گے اور ایک بار پھر ہمارا ملک ایک عظیم مملکت اور خوشحال پاکستان بن کر اٹھ لے گا اور عوام سکھ کا سانس لے گی مہت سے ہماری پورٹر ریزر علیہ سومرو کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنما سابق صوبائی مشیر مذہبی امور اور اشوہ زکاة فیاض علی بٹنے کہا ہے کہ جلد از جلد قومی انتخابات کا اعلان ہوگا پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے بلاور بھٹو زرداری وزیر آزم بن کر ملک کو ترقی کی راپے گامزن کرے گا یہ بات مہر پولی آپ کو بتائیں کہ پریس کلپ کے نومن تخیف صدر جاوید اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبوں کی زنجیر سے سین سمیت پورے ملک سے زیادہ سیٹے جیت کر بلاور بھٹو زرداری ملک کے وزیر آزم ہوں گے اور ملک ترقی کی راپ پر گانت من ہوگا جان محمد مہر کے قتل کے ساتھ سخت افاد میں مضامت کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے مہر میں ترقیاتی کاموں کا جال ڈالا ہے آپ کو بتائیں جس گھمز اسپتال یونٹ اور اس کے علاوہ سبزی منٹی چیسٹ پین یونٹ اور اس کے علاوہ انفرسٹرکچر مختلف سکیمیں دی گئیں انشاءاللہ چوتھی بار جیت کر مہر کی عوام کی خدمت کریں گے اس موقع پر شہری اتحاد کی صدر عبدالسطار چنہ اس کے علاوہ دیگر بھی موقع پر موجود تھے خبر دین شجابات سے جہاں پہ راو محمد علی کی ریپورٹ کے مطابق چلالپور پیربارہ شہر مضافاتی عبادی بہادرپور میں سوئی گیس کمپنی نے لوڈ شیڈنگ کو بیس گھنٹے بعد بڑھا دیا بیس اور شام کے وقت میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دو گھنٹے گیس فراہم کیا جانے لگا دوسری طرف ون فائف پوائنٹ کی جانب سے صرف ایک پوائنٹ گیس فراہم سے پریشر ختم ہو گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ سوئی ناظرن گیس کے خلاف بھرپور مظاہرہ بزرگوں بچوں اور نجوانوں سمیت خواتین بھی شامل ہوئی مظاہرین نے گیس فراہمی کے حق میں شدید نارے بازی کی میریا سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرین کا کہنا تھا کہ سوئی ناظرن گیس کمپنی انسان کچھ پولیسیاں فوری ختم کرے ہم گیس کی ادم موجودی کے باعث بچوں کو بھوکا سکول بھیجنے پر مجبور ہیں مہنگائی اتنی ہیں کہ ہم کھانا پکانے کے لیے لکڑی یا لپی جی سیلنڈر نہیں خرید سکتے مظاہرین نے نگران وزیراعظم پاکستان اور آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے بچوں پر رحم کیا جائے اور فوری طور پر روڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے اور پریشر درست خبر نسائے وال سے گلفارم ہیتر قریشی کے مطابق ڈویجن شویب اکبال سیدیں کہا ہے کہ عوام کو صحت کی بہترین سولیات کی فراہمی میں نیجی شعبے کا کردار اہم ہے اور مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ غریب عوام کی طبیعی ضروریات پوری کرنے کے لیے آگے آئیں اور میاری ہسپتال قائم کریں عوام اپنی طرز زندگی میں تبدیلی لاکر اور صحت کے بارے میں بنیادی معلومات سے اگاہی کے ذریعے بچ سکتے ہیں جس میں خصوصا شوگر بھی شامل ہے جس سے بہترین محلق کو مرض جنم لے سکتا ہے انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ دی ڈائیبٹک سینٹر کے زیر احتمام ساہیوال میں شوگر کے مریض ہسپتال کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے مڈھالی روڈ پہ تعمیر ہونے والے ہسپتال دو سو بستروں پہ مشتمل ہوگا ہسپتال کے لیے آٹھ کنال زمین کا آتیہ پروفیسر جاوید رشید اور ان کی فیمڈی نے دیا ہے تقریب میں دی ڈائیبٹک سینٹر کے چیئرمن ڈاکٹر اسجد حمید بورڈ میمبر ڈاکٹر تاہر محمود اور دیگر نیب کی شرکت کی دی ڈائیبٹک سینٹر کے چیئرمن ڈاکٹر اسجد حمید نے بتایا کہ شوگر ایک ایشیائی بیماری ہے جس کا تعلق طرز زندگی اور کھانے کی عداد سے ہے پاکستان میں تیس فیصد کے قریب آبادی پر جو شوگر کے مریض ہیں انہیں شوگر ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری عبادی کا بڑا حصہ نہ تو ورزش کرتا ہے اور نہ ہی کھانے میں احتیاط ڈی ڈائیبٹک سینٹر کے بورڈ میمبر تاہر عباسی نے بتایا کہ دوہزار بارہ سے اسلامباد میں قائم سینٹر شوگر اور اس سے ہونے والی پیچیزگیوں میں مفتلہ سینکڑوں مریضوں کو جدید علاج کی مفتوریات ناہم کی جا رہی ہیں لاہور سائے وال میں دو مریض سینٹر کے قیام سے ان علاقوں کے مریضوں کی تقریبی ذریعات بھی پوری کرنے پر پڑی مدد دے گی